یہ ان کی دوستوں کے عربوں کھربوں کے انہوں نے کرجے ماف کر دیئے اپنے دوستوں کے یہ کسانوں کے کرجے ماف نہیں کرتے یہ سٹوڈنٹس کے کرجے ماف نہیں کرتے انہوں نے اپنے عربوپتی کھرپتی دوستوں کے کرجے کروڑوں 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 کے لاکھوں کروڑوں کے کرجے ماف کر دیئے ان کا ایک دوست ہے اس نے ستاسی اجار کروڑ روپے کا کرجہ نے رکھا ہے ایک آدمی نے سارا ماف کر دیا ایک اور دوست ہے اس کا بارہ ہجار کروڑ روپے کا کرجہ سارا ماف کر دیا جی سارا دس لاکھ کروڑ روپے کے کرجے ماف کر دیا انہوں نے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے یہ جگنی بات کہہ رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں اگر میں کچھ بھی جھوٹ بولوں گا یہ کیس کر دیں گے کل میرے اوپر پڑا لکھا آدمی ہوں میں انکم ٹیکس کا آدمی ہوں سب سمجھتا ہوں ان کے چور چکاری ساری آپ ایک روٹی کھاتے ہو ایک روٹی پہ ایک روپے کا جی ایس تھی لگتا ہے ایک کپ ڈائی کے اوپر ایک روپے کا جی ایس تھی لگتا ہے آپ نے یہ جتنے کپڑے پہن رکھے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے آپ کا پنکھا چلتا ہے پنکھے پہ ٹیکس لگتا ہے بجلی پہ ٹیکس لگتا ہے دہی پہ ٹیکس لگتا ہے شہد پہ ٹیکس لگتا ہے گےوں پہ ٹیکس لگتا ہے چاول پہ ٹیکس لگتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے کھانے پینے کی ساری چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا ہوتے ہیں اتنا ٹیکس اتنا ٹیکس اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے بس سانس لینا ہی باقی ہے چنتہ نہ کرو ایک بار ہی اور آگئے تو اس پہ بھی لگ جائے گا ٹیکس کوئی دور دور تک سرکاری کام دکھائی نہیں دیتا تو یہ اربو خربوں روپیہ جا کر رہا ہے یہ جا رہا ہے ان کے دوستوں کی جیب میں میں آج لسٹ لے کے آیا ہوں یہ ان کی دوستوں کے اربو خربوں کے انہوں نے کرجے ماف کر دی اپنے دوستوں کے ان کے کئی دوست ہیں انہوں نے بینکوں سے کرجے لے رکھے ہیں کسی نے پانچ اجار کروڑ کسی نے دس اجار کروڑ اور جب کرجے واپس کرنے کی بات آئی بینک آیا ان کے پاس تو ان کی نیت خراب ہو گئی وہ ان کے پاس گئے بولے جی ہمارے کرجے ماف کرا دو یہ کسانوں کے کرجے ماف نہیں کرتے یہ سٹوڈنٹس کی کرجے ماف نہیں کرتے انہوں نے اپنے اربو پتی کھرپتی دوستوں کے کرجے کروڑوں 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 کے لاکھوں کروڑوں کے کرجے ماف کر دی یہ جتنی بات کہہ رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں اگر میں کچھ بھی جھوٹ بولوں گا یہ کیس کر دیں گے کل میرے اوپر پڑھا لکھا آدمیوں میں انکم ٹیکس کا آدمیوں سب سمجھتا ہوں ان کے چور چکاری ساری ابھی انہوں نے دلی میں ہماری سرکار گرانے کی کوشش کری سوچو ان کی ہمت انہوں نے پلاننگ بنائی کیجری وال کے چالیس امیلے توڑیں گے انہوں نے کہا بیس بیس کروڑ روپے میں امیلے خریدیں گے اور بھائی صاحب ہمارے سارے اماندار آدمی ہیں اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں سب نے آکے میرے کو بتا دیا چالیس امیلے توڑنے تھے ان کو بیس بیس کروڑ کے حساب سے آٹھ سو کروڑ روپے لے کے آئے تھے یہ آٹھ سو کروڑ روپے بتاؤ جی کہاں سے آئے آٹھ سو کروڑ روپے انہوں نے مدھی پردیش میں سرکار توڑی اسام میں سرکار توڑی دو سو ستہتر امیل نے خرید چکے ابھی تک یہ دو سو ستہتر بیس بیس کروڑ روپے کے حساب سے بھی لگالا چھ ہجار کروڑ روپے انہوں نے امیلے لے خریدیں میں لگا دیئے یہ پیسہ کہاں سے آیا جی یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے یہ جی ایسٹی کا پیسہ ہے یہ دودھ دائی کے اوپر ٹیکس کا پیسہ ہے اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے بھائی صاحب اس لیے سمجھ کے جانا ہو